اسلام آباد میں بلدیارتی انتخابات کی تیاریاں زورشور سے جاری ہیں سرائی خربوزہ یوسی اکانوے بانوے کے استردار بوبی خان نے اپنے بیٹوں کے ہمراہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کر دیا جنہوں نے امیدوار برائی چیرمین یوسی اکانوے بانوے ملک امتیاز کو نامزد کیا اس تقریب کے ممانے خصوصی پی ٹی آئی رانوہ اسد عمر تھے تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں بلک سب آپ نے ویسٹ کر لیا ہے آپ کی بینٹنگ بینٹنگ ہوئی ہے بس کیا سے تیار ہے انشاءاللہ پہلہ عمران خون آرہا ہے نبیر آزم جلد انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ فرم آنے والے ہیں آپ کے پاس اور علاقے کے پہلے سے بھی زیادہ ٹی آئی کرانے ہیں اسلام علیکم جی جی جناب آج آپ نے شمولیت کی ہے پی ٹی آئی میں پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک بات ہو آپ کو بھی مبارک ہوئی بہت شکریہ جی اور اس کے علاوہ میرا یہ آپ سے سوال ہے کہ صرف پی ٹی آئی کیوں چنا آپ نے دوسری پارٹیز کو چھوڑ کے بھائی جن بات یہ ہے کہ مجھے تو سیاست کے ساتھ دلچسپی نہیں ہے ٹھارہ بیس سال سے میں کسی پارٹی کی طرف متوجہ جو اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا کوئی مجھے ملک کے لیے کام نظر نہیں آیا اپنی سوائے جیبیں برنے کے تو پی ٹی آئی کو کافی عرصے سے میں واج کر رہا ہوں ان کا جو ایجنڈہ ہے وہ دوسروں سے مختلف ہے اور ملک کے لیے یہ وفادار ہیں ملک کی عزت بڑھانے میں یہ پیش پیش ہیں اور اس لیے پھر جب میرے ساتھ پی ٹی آئی کی جو قیدت نے رابطہ کیا پھر میں نے اپنے بیٹوں کے ساتھ سلام اشرا کیا انہوں نے مجھے کنونس کیا سردار ویکی خان نے سردار فیصل خان نے میرے بائی آمر خان نے میرے بتیجے عباس خان نے اور میرے عزیر شدار دوست یاروں نے پوچھ جب کنونس کیا تو پھر مجھے سمجھ آگئے کہ اب ایک قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ ہمارے بھی اس گاؤں میں کافی ساری بے قادگیاں اور خود مختیاریاں اور خود اپنے لئے فیصلے لینے لوگوں کا کچھ نہ سوچنا تو پھر مجھے احساس ہوا کہ دیر ہو رہی ہے قدم بڑھانا چاہیے اس لئے میں پی ٹی آئی میں آگئے تاکہ ملک اور قوم کی خدمت کی جا سکے اچھا صاحب یہ آپ بتائیں کہ جو عدم اعتماد آیا تو اس میں پی ٹی آئی کے کافی جو ہیں عرقان جو ساتھی تھے عمران خان کے انہوں نے ان کو چھوڑ دیا اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کچھ چینجنگ آئی ہے ان میں وہ لوٹے تھے وہ مال بنانے کے لئے آئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو مال والی بات نہیں ہے تو وہ بھاگ گئے اب وہ پشتا رہے ہیں کہ ہم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ ابھی پی ٹی آئی پھر اکسویت کے ساتھ جتنے کے موڈ میں آ چکی ہے اور انشاءاللہ یہ بڑی اکسویت کے ساتھ جتے گی اور جتنے بھی لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس ملک کی بقا کے ساتھ کھیلیں اس کی عوام کے ساتھ کھیلیں اس کے پیسے کے ساتھ کھیلیں ان کا یوم میں آخرت اب بہت قریب ہے اچھا یہ جو ابھی عمران خان صاحب پارٹیاں جو ہیں اسیمبلیوں کی ڈیزولف کرنے جا رہے ہیں اس سے کچھ فائدہ ہوگا ان کی پارٹی کو یا پھر وہیں پہ آکے ان کو دوبائے انہی سیٹوں پہ الیکشن کروانے ہوگے اس بارے میں بھی دیکھیں وہ پارٹی کی عالق کی عادت ہے وہ کچھ بہتری سوچ کے کر رہے ہیں ان کو کچھ فائدہ اس سے حاصل ہو جائے گا ملک جو ہے از سر نو جو ہے وہ اپنی ڈگر پہ چلے گا ابھی تمہارا ملک ڈیفالٹ ہونے کے چکر میں چل رہا ہے پہلے جب عمران خان کا دور تھا کشمیر کی بات ہو رہی تھی ملک کی بات ہو رہی تھی پاکستانیوں کی بیرون ملک میں عزت ہوتی تھی پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہوتی تھی وہ ساری نواز شریف وغیرہ یا دوسری جو پارٹیاں وہ اس ایجنڈے پہ کام نہیں کرتی تھی پاکستان کے لیے انہوں نے نہیں سوچا پاکستانی عوام کے لیے نہیں سوچا انہوں نے بس اپنے لیے سوچا اپنے بیٹوں کے لیے سوچا اپنی فیملی اور خاندان کے لیے سوچا امران خان جو ہے وہ غریبوں کے لیے سوچتا ہے عوام کے لیے سوچتا ہے پاکستان کے لیے سوچتا ہے حالانکہ اس کی پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے اس سے کیا ضرورت ہے وہ رات دن پاکستان کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے گولیاں کھا کے بھی وہ بیچارہ پھر روڈ کے اوپر ہے یہ اتنی سی بات ہے اس وجہ سے میں کنونسی وہاں اسلام علیکم پیرانہ وقاس منصور میں سردار منصور شرف خان بوبی خان کا بڑا فرزند ہوں اور آج سرائن خربوزہ میں یو سی نائنٹی ون اور یو سی نائنٹی ٹو کے حوالے سے ہم نے جو آج ایک میٹنگ کی جو جلسے کی صورت اختیار کر گئی اس کا مقصد پاکستان تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ کو بھرپور سپورٹ کرنا اور اس کے ساتھ ہی مکمل اور بھرپور طریقے سے شمولیت کا اعلان کرنا تھا ہم خان صاحب کے فین تو بہت پرانے ہیں 2002 میں جب ہمارے ابو کے قزن ایک انسیڈنٹ میں واقعہ ہوا اور وہ عمران خان صاحب ہمارے گھر آئے اور ان سے پہلی ملکات اس ٹیم ہم چھوٹے تھے پہلی ملکات ہوئی 2002 میں تو تب سے خان صاحب کے فین ہیں اور ان کے ویجن کو سلام کرتے ہیں سرہاتے ہیں اور اسی ویجن کو دیکھتے ہوئے اس کو پسند کرتے ہوئے کیونکہ وہ ایک عزت والا اور باوکار ویجن تھا تو ہم نے شمولیت کی اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوشہ ہیں اور اپنے وطن عزیز پاکستان کے لیے کہ اس کے لیے ہم کچھ ایفرٹ کر سکیں اور کچھ ہمارا بھی کردار ہو شکریہ جی سامنے کم میرا نام ہے عباس حیدر خان اور میں سردار آمیر خان کا بیٹا ہوں اور آج جو پروگرام ہم نے ادھر کروایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم افیشلی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شمولیت جو ہے ہم نے اپنی ظاہر کی ہے اور اس کے بہت سارے جو ہے وجوات ہیں ہمارا خاندان جو ہے وہ یہاں کے پرانے خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے اور اس پورے گاؤں میں بجلی لانے والے جو ہیں وہ میرے دادا جو ہیں وہ محمد اشرف خان صاحب ہیں تو ہمارا اس گاؤں سے تعلق جو ہے وہ کافی پرانا ہے اور ہمارے پاس وہ لیڈرشپ پہلے آ چکی ہیں ماضی میں جن میں پی 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 کی لیڈرشپ نون لیگ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آگے ہم سے ریکویسٹ کرتی تھیں کہ ہم ان کے ساتھ شمولیت کریں مگر ہمارا جو ویژن ہے اس جگہ کے ساتھ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ آئین ہوتا ہے اور آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ جو گیس ہے وہ پی ٹی آئی کی میمبر جو ہیں وہ میڈم آسی عظیم صاحب جو ہیں وہ لے کے آئی ہیں بجلی جو ہے وہ ہمارے جو بزرگ ہیں محمد اشرف خان میرے دادا جو ہیں وہ لے کے آئے ہیں تو باقی جو تنظیمیں ہیں ان کے حساب سے تو کوئی ڈیویلپمنٹ ہمارے گاؤں میں جو ہے وہ نہیں ہوئی جی میرا نام آمر سردار آمر خان ہے جی میں نمبردار ہوں دو موزوں کا سرائے خربزار سرائے مادوں کا تو ہمیں کوئی پہلے بھی سیاست میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ یہ سیاست پہلے بھی ہمارے گھر میں تھی جو سرور خان ہے یہ ہمارے کزن ہے میجر طائر بھی ہماری برادری ہے اور انجم اکیل جو ہے نون میں یہ سارے مقصد شروع سے ہی جو ہے یہ سارے اس میں سیاست میں ہے لیکن عام لوگوں نے سیاست میں سانی لیا دونوں بھائیوں نے کیونکہ ہم اپنے کام جو ہیں گاؤں کے ویسے بھی بغیر سیاست کے بھی کرا دیتے تھے لیکن اب جو عمران خان کا ہم نے ویان دیکھا ملک کے لیے کہ وہ بہت دوڑ بگر کر رہے ہیں تو ان کو دیکھتے ہوئے اب ہم تو بڑے ہو گئے ہیں جو ہمارے ینگ بچے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کسی اچھے پینل پر یہ کسی اچھے جماعت میں جائیں تو اس لیے ہم نے بھی ان کو سب کو یہی مشورہ دیا اور یہ ویسے بھی عمران خان سے پہلے بھی یہ پیار کرتے ہیں عمران خان نے پاکستان کے لیے وائل کپ جیتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اور یہ نوائی شریف اور زرداری یہ پہلے ایک دوسرے کو گلیاں دیتے تھے اب یہ دونوں ایک ساتھ ہیں اتنی پارٹیاں مل کے بھی جو ہے عمران خان کا مقابلہ نہیں کارسا کری وہ آپ نے ابھی پچھلے ایک لیکشن میں دیکھا بھی ہے کہ عمران خان جو ہے اکیلے دس برہ سیٹے لے گیا تو انشاءاللہ ہم اب اس کے ساتھ ہیں اور بلکل انشاءاللہ محنت کریں گے اپنے گاؤں کے لیے بھی